اس نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اٹھے بیٹھے اور رکو اسے دیکھئے اور اس کی مقصدیت پر ہم پہنچے ہی نہیں کیونکہ حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نماز سے اٹھک بیٹھک اور تھکان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں ملتا کچھ نہیں کیونکہ وہ جو نماز کا مقصد اور روح ہے اس پر ان کی نظر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقمِ صلاحة لذکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کو قائم کرو اس کا مقصد کیا ہے؟ میری یاد کے لئے جب کھڑے ہو تو بھی میری یاد جب رکو میں جاؤ تو بھی میری یاد سجدے میں جاؤ تو بھی میری یاد تشہد میں بیٹھو تو بھی میری یاد ایسا نہ ہو کہ تمہارا وجود تو مسجد میں ہے خدا کے گھر میں ہے اور تمہارا خیال اور تمہاری دل کا توجہ اور تمہارا شوق کسی اور کسی اور انسان یا کسی اور دنیاوی کام یا کسی اور مقصد میں جکڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو کہ میرے سامنے میرے گھر میں آیا ہے میرے سامنے سجود اور رکو کر رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے مجھ سے کوسو دوں آج ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہمارے مشاہد کا ذکر قلبی ہے اس کی تلقین کریں گے اور بتائیں گے اور آپ کو گزارش کریں گے اس ذکر کو اختیار کریں اور اس ذکر کو کمائیں اس پر توجہ کریں اس کی مشک کریں اور پھر اس کے فواہد دیکھیں پھر اس کے نتائج اور سمرار دیکھیں کیونکہ ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ بشارت دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرقرونی از کل کر اے میرے بندے ذرا مجھے یاد ہو کر جیسے ہی تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کرو گا جب تم مجھے فرش پر یاد کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عرش پر یاد کرو گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک محفل میں جس طرح ہمیں بیٹھنا یا نصیب ہوا ہے ذکر وانوں کے محفل میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو گے تو میں اپنے فرشتوں کی جماعت میں اپنے نبیوں کی جماعت میں تجھے یاد کرو گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے آج آپ درسے نکلیں یہاں تک آئے ہیں سیکھوں کام ہوتے ہیں دنکوں سے ملنا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے لیکن آج آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آج ہم چلتے ہیں منیر صاحب اور ان کے مام صاحب کے گھر میں بیٹ تو آپ نے یہ ایک قدم بڑھایا ہے خدا کی طرف اللہ کی طرف یہاں اوٹو کچھ ہے نہیں سبا اللہ تعالیٰ کی یاد پہ اور یہ 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 اتنی غیر معمولی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی سے بہت خوش ہوتا ہے یہ ایسے بندے ہیں جن کی زبانیں مختلف ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں اور جن کی قومیتیں مختلف ہیں اور جن کے کام مختلف ہیں مختلف ہیں پسندیں مختلف ہیں لیکن ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اور جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہے لا یوریدون الا وجہہو اس لیے جمع ہوئے ہیں صرف میری رضا چاہے ہیں مجھے یاد کرنا چاہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کام مجھے اتنا پیارا لگتا ہے جب میرے بندے میری محبت اور میری جستجوں میں ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ فرشت ان کو کہتا ہے دیکھو میرے لوگوں کی جا کر زیارت کرو فرشتی آسمانوں سے اتر کر آتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے آسمانوں پر عرش پر کو کناہی قریب ہوتے ہیں اللہ عرش سے ان کو فرش پر بھیجتا ہے ان لوگوں کے پاس جاؤ جو میری لئے جمع ہوئے پھر حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ فرشتی آتا ہون سے مصافحہ کرتے ہیں ہاتھ ملائے صاحب حیران ہوں گئے ان نے عرش کے آئے رضا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے گا عرشتی نے ہمارے ساتھ مصافحہ کیا ہمارے ساتھ مصافحہ کیا